چلے اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ابو روڑ جہاں پر پہنچے ہیں مکہ منتری اشوک گیلوت آپ کو بتا دے کہ مکہ منتری اشوک گیلوت لگاتار تُفان پر بھاویت چھتروں کے دورے پر ہے اور اسی درمیان ابو روڑ پہنچے ہیں مکہ منتری اشوک گیلوت سروہی کے ابو روڑ میں ایک تُفان سے سربادھک نقصان ہوا ہے جس کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے ہیں سی ایم گیلوت اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ ساچور پہنچے تھے مکہ منتری اشوک گیلوت جہاں پر انہوں نے جن سنوائی کی آم جن کی سمسیاں کو سنا انہیں راحت دینی کی کوشش کی اور اس کے بعد اب ابو روڑ کی مانپور ہوای پٹی پر پہنچے ہیں مکہ منتری اشوک گیلوت تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان کا ہیلیکاپٹر جو ہے لینڈ کر چکا ہے مانپور ہوای پٹی پر سی روئی کے ابو روڑ سے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر توفان پیڑتوں سے ملاقات کرنے پہنچے ہیں مکہ منتری اشوک گیلوت تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ منتری اشوک گیلوت ابو روڑ پہنچے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ پیپر جو ہے توفان سے تباہی کا منظر سامنے آیا تھا اس خبر پر اور ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں ہمارے سمبادہ تلیاقت علی لیاقت مکہ منتری اشوک گیلوت ابو روڑ پہنچ چکے ہیں کیا کچھ جانکاری ہے آگے ان کا اب کیا کارکرم رہے گا ابو روڑ میں جو دوپان سے گورا مچاتا اس کو لے کر راجس راچک کے مکہ منتری اشوک گیلوت آج سیرو جیلے کے آبو روڑ مانپور ہوای پتی پر سلال پہنچ چکے ہیں وہ یہاں پر جیلے کے آلہ ادھکاریوں نے مکہ منتری کے اگوانی کی اس کے بعد مکہ منتری یہاں پر جیلے کے ادھکاریوں کے ساتھ جیلے کے حالات کو لے کر پھر بیک لے رہے ہیں ساتھ ہی اس کے بعد مکہ منتری جو پرباویت چھتروں کے لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے ان کے حال چاہ جانیں گے ان سے باتشیت کریں گے اس کے بعد مکہ منتری یہاں سے سیرو جیلے کا ہوای سروے کرتے ہوئے یہاں سے جالور جلے کی طرف پرستان کریں گے لیاکت تفان پرباویت شیطروں کی اگر بات کی جائے تو سروہی اور آبوروڑ کیسے کون کون شیطر ہے جو تفان سے سروہدک پرباویت بتائے جا رہے ہیں کہ پلکھون ایم آدری اگر سروہ جلے کی بات کرے تو یہاں پر سب سے زیادہ آبوروڑ شیطر اور سیمزن تیسن کا جو ایریا ہے وہاں پر سروہدک تاریس دیکھنے کو ملی ہو اور سب سے زیادہ وہاں پر مکانوں کے پھلنے کی ایسی عشتیا بنی تھی تو اس کو لے کر مکہ منتری جلے کا پورا ہوای سروے کریں گے ساتھ یہاں پر جو بھی پرباویت ہوئے اس دوپان سے ان لوگوں سے بات کریں گے چرچہ کریں گے ان کے آلچہ جانیں گے وہیں جلے کے عدی کاریوں سے فیلال مکہ منتری پارتہ کرتے ہوئے جلے کا پھلڈ بیک لے رہے جی اس وقت پرشاشن کی طرف سے کیا کچھ تیاریہ کی گئی ہیں مکہ منتری اشوگ گہلوت پہنچ رہے ہیں آب روڑ میں جی بلکل مکہ منتری پارتہ کی طرف سے تی ایم کے دورے کو لے کر سیاریہ کلی گیتی ساری ریپورٹے پیار کلی ہے اور جیلا کلیکٹر ڈاکٹر بھاواللہ جلے کے تمام حالہ عدی کاری وہاں پر موقع میں پوجود ہے جو مکہ منتری کو جلے کے تمام حالاتوں کے بارے میں افغت کروائیں گے جی لیاقت کون کون سے وہ شیطر ہیں آب روڑ کے لگوں مانا جا رہا ہے کہ جو سروہی جلے کے تمام باند ہیں وہ اس طوفان کے درمیان وہی بارش سے پوری طرح سے بھر چکے ہیں ایسے میں وہاں پر کیا کچھ حالات بنے ہوئے ہیں بلکل ایم آدری آلہ کی ابھی دوپان بیپرزہ دوپان کا ختم ہونے کے بعد ابھی جلے واسیوں کے لیے رہا تھے لیکن جلے کے تمام باندھے جو دو دن پوروہ تک کھالی پڑھے تھے ان باندھوں میں کئی باندھوں آور فلو ہو چکے ہیں ساہت ہی جلے کا سب سے بڑا بیٹس بناس وہ بھی آبے سے زیادہ بھر گیا ہے اسی پرکار کئی جلے کے باندھے جو لبالب ہونے کے کزار پر ہے تالاب لبالب ہو چکے ہیں اینکر فول ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ جلے میں اس پارس میں کافی درسات بھی ہوئی جی جی بہت بہت شکریہ لیاقت اس تمام جانکاری کے لیے آپ کو بتا دے کہ مکی منتری اشو گیلوت آبو روڑ دورے پر پہنچے ہیں